اسلام علیکم ناظرین دوستو پرائم نیسٹر یوتلون کے حوالے سے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں ساتھ آج آپ ایک نئے پروگرام کے حوالے سے بھی انفرمیشن جانیں گے پنجاب روزگار سکیم جو ہے اس کے بارے میں کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کے دن میں آپ لوگوں کے پاس وہ تمام انفرمیشن پہنچے گی جس کے ذریعے سے آپ جان سکیں گے کہ آپ اس سکیم کے اہل ہیں یا آپ کے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس یا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ یہ کرزہ اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کتنا کرزہ اپلائے کر سکتے ہیں اور کون کون سے کاروبار اس میں شامل ہیں جو لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پرائم نیسٹر یوتلون سے ملتا جلتا یہ کرزہ سکیم ہے لیکن تھوڑا سے اس میں فرق رہے گا وہ پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی آپ نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہے ویڈیوز ریڈی پڑی ہیں لیکن اپلوڈ کرنی ہے میں نے ٹائم سے کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں ہم تین ویڈیوز صرف اپلوڈ کر سکتے ہیں تو نوٹفکیشن آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں ہوتے تو آپ چینل اوپن کر کے کبھی وہ بھی تیک لیا کریں کہ کوئی ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کے پاس نہیں جا پاتے تو آپ وہ ویڈیوز میس کر جاتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ٹاپک کے حوالے سے مکمل انفرمیشن جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فیدہ اٹھا سکیں کیونکہ کافی سرے لوگوں کے سوال آتے ہیں تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فیدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں تو میری بھی اس وجہ سے دلچسپی اس سکیم میں زیادہ ہے میں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں جتنی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن نکال سکوں آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں تو اس میں مجھے خوش ہی ملتی ہے کہ کم از کم میں کسی کے کام آ سکتا ہوں اور آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ایک بات بھی ایڈ نہیں کرتا میرے پاس ویڈیوز بنانے کے لئے بہت زیادہ ٹاپک ہیں بہت زیادہ کام ہے لیکن یہ صرف آپ لوگوں کی دعاوں اور فرمیش کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات کو شامل رکھوں اور آپ کے جو زیادہ سوال ایک ٹاپک پہ جس پہ آتے ہیں پھر اس پہ میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ سوالات ہیں آپ کے وقت یہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سا ٹائم میں یہ کروں گا زیادہ نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں اس پہ جمعہ والے دن میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر جو سیکنڈ ٹائم جمعہ نماز کے بعد ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں لائف سٹیم کے ساتھ اور لائف سٹیم میں اس کے پہر جوابات بھی آپ لوگوں کے جو ساتھ سوال آئیں گے ان کے جوابات بھی میں دوں گا تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ارسلان بٹی صاحبہ ان کی طرف سے سوال ہے کہ سر ایک منس سے ٹرائی کر رہا ہوں سب میٹ کا بٹن نہیں آرہا تو دیکھیں جب آپ فون سے اپلائی کرتے ہیں یا کمپیوٹر سے اپلائی کرتے ہیں سم ٹائم ہم کوئی آپشن چھوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ساتھ ہمیں چیک باکس ایک ملتا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے جب تک ہم اس پہ کلک نہیں کرتے ہمیں نیچے سب میٹ کا بٹن وہ نظر نہیں آتا یہ ایک چیز لازمی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی خانہ خالی چھوڑ جاتے ہیں یا سکپ کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بٹن نہیں ملتا یا پھر ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ آپ کے فون کی یا کمپیوٹر کی سکرین کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس وجہ سے اپلائی کا بٹن دیکھ نہیں سکتے تو آپ جو سکرین کا اپنا سائز ہے جو اوپر ورڈز لکھے آتے ہیں یا فونٹ سائز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا کریں چھوٹا کرنے کی وجہ سے وہ پیج جو ہے کلوز ہو جاتے ہیں اور نیچے تک آپ کے پاس جو پورا پیج ہے وہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ سمیٹ کر سکتے ہیں یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں تیسری کوئی وجہ نظر نہیں آتی یہ سمٹ ہے میرے پاس بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے جب کنٹرول پلس کا بٹن دبایا ہوتا ہے یعنی جو جمع کا بٹن ہے کنٹرول کے ساتھ جو ہے جمع کا بٹن دبائیں تو پیج زوم آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہمارا جو پیج کے جو ورڈز ہیں وہ کافی سارے چھپ جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں زوم آن آؤٹ سے تو اس میں پھر جو ہے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کچھ ہمیں جو اپشنز ہیں وہ نظر نہیں آتی تو پھر اس کے لیے ہمیں چھوٹی سکرین کرنی پڑتی ہے پھر اس میں جا کے نظر آتی ہیں تو یہ اس میں آپ نے فانٹ سائز کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے یا پیج سائز کو تو اس میں آپ کے پاس یہ اپشن امید ہے کہ آ جائے گی اگر آپ کہیں پہ چیک بوکس وغیرہ کی اپشن نہیں چھوٹا ہے تو بس یہ دو ہی وجوہات ہیں ان کو آپ چیک کریں انشاءاللہ اپلائی ہو جائے گا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپلائی نہ ہو یا آپ کہیں آپ پہ یا ڈیٹ وغیرہ میں غلطی کر سکتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے یعنی لکھنے میں جو ہے آپ کا طریقہ کار جو آپ جس طرح سے لکھ رہے ہیں اس میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے اس کے بعد جناب سر مجھے نادرہ سے ویریفکیشن اس ایم ایس آیا ہے اب نیکسٹ میں کیا کرنا ہوگا نادرہ سے ویریفکیشن آنے کے بعد یہ کریم ہنزائی صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے تو جب بھی نادرہ سے آپ کی ویریفکیشن ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اگلے سٹیپ پہ چلی گئی ہے اب سب سے پہلے کیا ہے کہ جو بینک بھی آپ چوز کرتے ہیں ان بینکوں نے اس بار جو ہے پرائیویٹ کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں سے وہ ویریفکیشن کر کے دے رہی ہیں بینکوں کے پاس تب جاتی ہیں جب ویریفکیشن مکمل ہو جاتی ہے اچھا ویریفکیشن جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹیشن جو آپ نے سممیٹ کی ہوگی اس کی ویریفکیشن ہوگی سرکاری لیول پہ بھی اور وہ فون کالز بھی کریں گے جو آپ کے ریفرنس ہیں یا جو آپ نے گواہ دیئے ہوئے ہیں ان کو وہ الگ سے کال کر کے پھر آپ کے بارے میں ویریفکیشن لیں گے جو اگر ڈیٹا میں آپ نے جو کچھ لکھ ہے وہ صحیح بتائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور ایکچول میں آپ کرزہ جو ہے لینا چاہ رہے ہیں اور صحیح انفرمیشن کے ساتھ تو پھر آپ کا کرزہ اپروو ہو جائے گا اگر آپ کے جو گواہ ہیں یا ریفرنس ہیں وہ آپ کے بارے میں صحیح انفرمیشن نہیں دے پائیں گے جو آپ نے فارم میں سمیٹ کیا یا درخواست میں تو پھر آپ کی درخواست جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گی یا زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے گواہ یا ریفرنس دی ہوئے ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتے بینک کا یا جو ویریفکیشن کرنے والی کمپنی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی درخواست فوری طور پر ریجیکٹ کر دی جاتی ہے ایسے لوگوں کے نمبر دیں جو آپ کے جاننے والے ہوں آپ کو جانتے ہوں دوسرا یہ ہے کہ ان کے فون نمبر جو ہیں وہ ایکٹیو ہونے چاہیے بند نہ ہوں تو جب آپ کی ویریفکیشن وہاں سے ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے لون کے لیے بلایا جائے گا یعنی آپ جو اریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ دیں گے اور باقی کا پراسس ہوگی اس میں ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک سے دو ماہ جو آپ کا اگر صحیح سے پورا پراسس جو ہے چل رہا ہے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ تو دو مہینے سے لے کے تین مہینے تک کا یہ پراسس ہے کچھ بینک ہیں جو چھوٹے کرزوں پر جلدی پراسس کر کے ایک یا دو مہینوں کے اندر دے دیتے ہیں ادروائز یہ تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کے بعد محمد ریاض صاحب ان کا سوال ہے پنجاب روزگر سکیم کے حوالے سے تو وہ میں نے آتے ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ پنجاب روزگر سکیم کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو آپ اگلی جو دو ویڈیوز آئیں گی آج امید ہے کہ جلدی میں کوشش کروں گا جیسے جیسے ٹائم ہوگا میں ان کو پبلش کر دوں گا تو آپ آسانی سے پھر دیکھ سکتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کو پورا دیکھیں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی ہے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مکمل انفرمیشن پہلے آپ انفرمیشن دیکھیں کہ بھئی اگر آپ پر اس پروگرام کے اہل ہیں تو پھر اپلائی کریں کیونکہ اس کی اپلیکیشن سرمنٹ کرنے کے بعد ایک آپ کو نمبر دیا جاتا وہ نمبر آپ نے لے کے پنجاب بینک جانا ہے اور وہاں سے پھر آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو سکیم ہے صرف پنجاب کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے باقی صوبوں کے لیے اور سکیم زوں گی ان کے بارے میں بھی جلدی میں انشاءاللہ انفرمیشن شیئر کروں گا تو یہ دوستو ہے کچھ آج کی جو سوالات ہیں اور جوابات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے